لینڈین کا تنازیہ یا ذاتی دشمنی جوہر ٹاؤن میں ناملوم افراد کی کیفے میں توڑ پھوڑ جوہر ناملوم افراد سات موٹسائیکلوں پر آئے کیفے میں ہنگامہ کیا فائرنگ بی کی واقعہ کا مقدمہ تھانا ٹاؤنشپ میں درش کر لیا گیا سی سی ٹی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں عمر جوید سے عمر بتائے گا کہ اصل کہانی کیا ہے جی یہ ایسی ہے کہ ایک کیفے کے مالک ہیں جنہوں نے الزام آئیت کیا ہے کہ کچھ لوگ ان کے کیفے میں آئے اور آکے نہ صرف انہوں نے افراد کی بلکہ توڑ پور کی اور اس کی سی سی ٹی جائے وہ بھی منظر عام پر آئی جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک تقریباً دس سے بارہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں کیفے کے اندر چیزوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جوہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو پہلے سے کھانا وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں ان میں ایک دم پیننگ پھیل جاتی ہے اور وہ دورنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد جب یہ باقیہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پولیس موقع میں پہنچتی ہے اور پولیس کو بتایا جاتا ہے تو پولیس نے تھانے کے اندر جو مدعی ہیں ان کی درخواست پر مقدمہ درچہ لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سی سی ٹی بی پوٹیج جو ریسٹرن مالک نے دی ہے اس کی مدد سے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سیٹی آثورٹی کے کیمرے کیفے کے باہر لگے میں سے یا اطراف سے لگے میں سے ان کی بھی پوٹیج بھی کالی جا رہی ہے جو کیفے کا مالک ہے اس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو ملزمان تھے وہ تین سے چار موٹر سائکوں اور دو گاڑیوں پہ آئی تھے جن میں سے ایک سلور کلوس کی گاڑی تھی جو کیفے سے دور کھڑی تھی اور یہ بھی الزام آئیت کیا گیا ہے کہ ملزمان نے نہ صرف اندہ دن فائرنگ کی بلکہ جاتے ہیں وہ انہوں نے دنگیاں بھی دیکھے سنگیر نتائج جہاند اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پولیس نے متعدد بار جو مدعی ہے اس سے پوچھا ہے کہ یہ کون لوگ تھے تو اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں جانتا لیکن اس کو کچھ لوگوں پر چھاکتا ہے اس کے ساتھ اس کا کچھ حرطہ قبل معمولی سا جھگڑا ہوا تھا لیکن کا حال کسی بھی شخص کو پولیس کی جانت سے بتایا جا رہا ہے کہ نامزد نہیں کیا گیا اور جو کیسے کا مالک ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ سی سی ٹی بی پوٹی جیس کی مدد سے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا جائے ابھی جو ملزمان جو مدعی پارٹی ہے اس نے سی سی ٹی بیو کے پاس بھی پیش ہوکتے اپنا یہی مدد ہے وہ بیان کیا ہے کہ ان ملزمان کو جلد جلد گرفتار کیا جائے جس کے پاس سی سی ٹی و لاہور نے ایس پی انیسکیشن صدر کو کہا ہے کہ وہ خصوصی ٹیم تشکیل دیکھے جو سی سی ٹی بی میں ملزمان نظر آ رہے ہیں ان کو گرفتار کرے تاکہ قانون کے مطابق کاروائی جائے وہ عمل میں لائی جا سکے عمر بتائے گا کہ پولیس کی جانب سے مقدمہ تو درج کر لیا جاتا ہے مگر اب تک کیا کاروائی عمل میں لائی گئی ہے سی سی ٹی فوٹیج کے باوجود ملزمان کی گرفتاری کیوں عمل میں لائی نہیں جا سکی کسی کی ملزم کو گرفتار تو نہیں کیا گیا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو مدعی ہے وہ ابھی سی سی پی آفیس میں سی سی پیو سے ملازار کر کے گیا ہے اور اس نے سی سی پیو سے یہی درخواست کی ہے کہ جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے سی سی ٹی بی کے اندر ملزمان کیفے کے اندر توڑ پور کر رہے ہیں اور کرسیاں وغیرہ جو لگین ہیں ان کو پھینک رہے ہیں اور جو وہاں پہ ریسٹورن میں بیٹھے اسٹرم لوگ کھانا کھا رہے تھے کیفے کے ان کو بھی اڈرا دھم کھا کر وہاں سے بھگا دیا تو سی سی پیو لہور نے سوری طور پر حکمات دیئے ہیں کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے جو مدعی ہے اس سے متضید دفعہ پوچھا ہے کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں تو مدعی کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی بی کے اندر نظر آنے ایملی شکلوں کو ایڈنٹیفائی کیا جائے ان کو صرف شک ہے لیکن کیونکہ لہور کے اندر بارداتوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ جو بجھا رہی ہوا ہے اور پولیس افسران جو ہیں وہ پہلے ہی جو بارداتیں اور یہ ان کو نہیں روک پا رہے تو جب نیاں وکوع ہوتا تو وہ اس کو لنگر آن کر دیے جاتا ہے ابھی اس کے اندر یہ دیکھنے کی پولیس سی سی بیو لہور نے بھی یہی اداعیت کی کہ دیکھا جائے کہ کوئی پرسنل انیمیٹی تو نہیں ہے اور اگر پرسنل انیمیٹی ہے تو اس کو دیکھا جائے کہ کس وجہ سے اور اگر یہ نامعلوم لوگ ہیں اور کوئی نوز جمانے کے لیے یا برطا وغیرہ لینے کے لیے یہاں پر آتے رہے تو کچھ ایسپیکٹ کو بھی دیکھا جائے اب ایسپی انیمیسٹیگیشن ایسا صدر ان کو یہ تاس ٹومپا گیا اور ان کو جل سے جل ملزمان کی گرفتاری کا عمر فائرنگ کی گئی ہے ملزمان اسلاح ساتھ لائے تھے جگہ جگہ پولیس کے ناکے لگے ہوئے ہیں لیکن پولیس ان واقعات کی روک تھام کے لیے کیوں اقدامات کرنے ہی پا رہی جی یہ مدعی کی جانب سے جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے کہ جو ملزمان تھے وہ اسلاح اسلحہ لے کے آئے تھے اور انہوں نے مہاں پہ اندہ دون فائرنگ کی اس سی سی ٹی وی کا فرانزک کروانے کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کی کانزی کرائی جائے اور جو جیدر کیامراز لگے ہیں اس میں بھی دیکھا جائے کیونکہ جو لہور میوز کو سی سی ٹی وی موصول ہوئی اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ دس سے پندرہ جو ملزمان ہیں وہ پھر رہے ہیں اور ان میں سے دو کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے تو اسلحہ کیسے یہاں تک کونچا اور کیا فائرنگ وہاں پہ ہوئی یا نہیں ہوئی کوئی اس سے زفنی ہوا کے نہیں ہوا یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی ڈی سی پیو لاہور نے دو سے تین روز کے اندر ریپورٹ مانگی ہے اس پی انویسٹیگیشن صدر سے اور کہا گیا ہے کہ میریٹ پہ فیصلہ کرتے ہوئے جلز جل ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور جس طرح سے انہوں نے فافو حراز پھلایا ہے اس کے مطابق ان کو سزا جائے بدی جائے شکریہ اومت چاوید